آج پچیس نومبر ہے کل چھبیس نومبر ہے اور کل وہ دن ہے جس کے حوالے سے گزشتا دو تین ہفتوں سے جو ہے مسلسل باتیں چل رہی ہیں چھبیس نومبر چھبیس نومبر چھبیس نومبر تو کل فائنلی چھبیس نومبر ہے مجھے اپنی ساری ویڈیوز کے کومنٹ سے لوگوں کے اور خود بھی پرسنلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کل چھبیس نومبر کو کوئی مناظرہ نہیں ہونے والا اور انفیٹ کوئی بیٹھک بھی نہیں لگنے والی اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سارے چیزیں ہوں گی کیسے انجینئر صاحب کی طرف سے کیا ریٹیلیشن ہوگی کس طرح سے روکا جائے گا اور یہ سارے اپیسوڈ دیکھنے والے انٹرسٹنگ تو ہیں لیکن یہ مجھے اس بات پر 99 فیصد یقین ہے کہ کل کوئی مناظرہ نہیں ہونے والا اس سارے اپیسوڈ میں میں ایک چیز کے لئے بڑی شدت سے ویڈ کرتا رہا ہے دو تین افتوں سے کہ اگر وہ ہو جاتی تو مزہ آ جاتا لیکن وہ نہیں ہوئی اور ہونی چاہیے تھی وہ میں کیا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب یا مفتی تقریب عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان دونوں کا سایہ ہم سب پہ تعدیر سلامت رکھے دونوں کی طرف سے ویڈیو پیغام یا میں سے جانے کا میں ویڈ کر رہا تھا دیکھیں میں کیوں ویڈ کر رہا تھا حالانکہ میں سارے پوائنٹ اف یو کو سن سکا ہوں ویڈربانی صاحب کے کہ جی ہم سیمی فائنل کھیلنے ہیں فائنل کھیلنے ہیں بلکل صحیح بات ہے وہ اس پہ میں کوئی دور آئے نہیں لیکن میں پرسنلی چاہتا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو جو فتنہ آپ جس کو کہہ رہے ہیں اس کا صفحہ ہستی سے نام و نشانی مٹ جاتا وہ صرف وہ پارٹی ابھی صرف ایک پوائنٹ پہ کھڑی ہوئے کے لکھوا کے لاؤ 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 مفتی منیف سے لکھوا کے لاؤ تکیر عثمانی صاحب سے لکھوا کے لاؤ صرف ایک جواز ہے نہ بیٹھنے کا ان کے پاس وہ آپ نے ختم کر دینا تھا اور مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کانوں تک ہی بات نہ گئی ہو جو انسان بھی اس بیٹ سے تعلق رکھتا ہے یا اس پر انٹرسٹ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ 26 نمبر کو کیا ہو رہا ہے آپ کے اردگرد لوگ آپ نہیں تو آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کو بتا دیتے تو میں پرسنلی ہی چاہتا تھا کہ اہلے سنت کی طرف کے کوئی ویڈیو یا کوئی ڈاکومنٹ دس آ جاتا کہ جو مفتی انیف قریشی کو انڈورس کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور کو انڈورس کر رہا ہوتا تو نائنٹی پرسنٹ بیٹل آپ جیت چکے ہوتے ہیں ٹین پرسنٹ جس کو آپ انڈورس کرتے ہیں وہ آپ کے معاملہ سمال لیتا لیکن ایسا نہیں ہوا میں ویڈ کرتا رہا اور 26 نمبر آ گئی ہے میں نے اپنے پوڈکاسٹ میں وہ ایز ربانے کے ساتھ جو کیا اس میں سوال کیا تھا کہ اگر ایسا ہوا کہ مفتی انیف قریشی کو 26 تاریخ کو شکست ہوتی تو پھر بریلی پارٹی نے بولنا ہے کہ بھائی یہ ہمارے نمائندہ نہیں ہے کیونکہ ایسی بیجورٹی بریلی پارٹی جو مفتی انیف قریشی کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھتی اور آپ اس کو حسن اتفاق کہہ لیں یا اس نے اتمام کہہ لیں کہ میرے اس پوڈکاسٹ کے بعد مجھے ایسی کئی ساری ویڈیوز دیکھیں جس میں یہ بات کی جارہی تھی کہ مفتی انیف قریشی تو ہمارے نمائندہ نہیں ہے ہمارے نمائندہ تو ان کو ہونا چاہی تھا یا ان کو ہونا چاہی تھا xyz تو یہ سارے تمام تر فلاؤز تھے اہل سنت کی جانب سے جو اگر نہیں ہوتے تو وہ 90% بیٹل جاتے دس فیصد جو ہے آپ جس کو نومنیٹ کرتے اس نے آپ کو جتوا دینا تھا لیکن یہ سارے چیزیں نہیں ہوئی جو میں ایکسپیٹ کر رہا تھا کہ یہاں سے ہونی چاہیے تھے کیونکہ بہت حد تک آپ کی پوزیشن جو ہے وہ سٹرونگ ہے وہاں جو ہے زیادہ تنکی دھو رہی ہے کہ وہ جو ہے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ صرف جو ہے ایک ہی راگ راگ رہے ہیں کہ لکھوا کے رہو لکھوا کے رہو لکھوا کے رہو اور میں ہمیشہ سے یہ بات بولتا ہوں اس بات کے حق میں ہوں کہ اگر کوئی بندہ دلیری سے کسی پہ الزام لگا رہا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھے اور اس کو پروف کر کے چھپ کروا ہے نہ صرف نہ کہ جو ہے ویڈیو کانٹینٹ بنا کے دولر چھاپے کوئی بھی ہو دونوں پارٹی کے لیے میں یہ بات بول لاؤں بہرحال کل 26 نومبر ہے کل کیا ہوگا یہ بات انٹرسٹنگ تو ہے تو کل کے لیے ہر لمحہ با لمحہ آپ کو میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اس یوٹیوب چینل پہ تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں میں عویز ربائن صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں ٹیچ میں ہوں تو جیسی میرے پاس خبریں آتی رہیں گی کل کے حوالے سے کہ کل کیا ہو رہا ہے کس طرح سے جو ہے سارے معاملات ہو رہے ہیں وہ میں اس چینل پہ لازمی بتا دوں گا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ